ہیلو اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ تمام ناظرین سامین کہنے کے عادت پڑی بھی ہے ریڈیو کی فیلڈ سے ہوں تو بہرہ تینک یو آپ کا بہت شکریہ آج میں شاپ پر آ چکا ہوں ان تمام ناظرین ویورز کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اپنے کومنٹ کی ہے مجھے امید نہیں تھی کہ میرا یہ ویڈیو اتنی دور تک جائے گا لیکن بہت اچھا لگا مجھے یہ دیکھ کر پچھلے دس سال سے یوٹیوپر ہوں کبھی کام نہیں کیا کچھ خاص یوٹیوپر کیونکہ ریڈیو پر کام کر رہا تھا میری زندگی کا مقصد تھا میری زندگی کی کہانی کیا ہے یہ بھی کبھی آپ سے شیئر کروں گا میں تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ کیونکہ اس کو مجھے لگتا ہے کوئی اپیسوڈ بائیس بنانا پڑے گا ایک عام آدمی جلہ مرپو خاص میں ہی پیدائش ہوئی مرپو خاص کے پاس شہر ایک ڈگڑی وہاں کی پیدائش اور پھر وہاں سے سفر کرتے ہوئے کراچی بنیادی بیسک ایڈیوکیشن کراچی میں ہوئی کچھ سالوں کے بعد دوبارہ مرپو خاص شفٹ ہو گئے نائنٹی ٹو میں ہاں ایٹی ایٹ میں اور اس کے بعد مرپو خاص میں مستقل ریائش بزیر ہوں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بچپن سے ہی پہلی کلاس سے آپ کہہ لیں کہ میں چند ان خوش نصیب ترین لوگوں میں شامل تھا جن کو علم جو ہے وہ ماں کی گوتھ سے حاصل ہونا شروع ہو گیا میری والدہ میں اپنے بچوں سے ذکر کر رہا تھا کہ شاید یہ کچھ جینیٹکلی عطا ہے کچھ پروردگار کی طرف سے ہمارے ڈی این اے میں کچھ ایسے ہیں کہ اممہ جی میری کبھی اسکول نہیں گئی لیکن وہ اردو پڑھ لکھ لیتی ہیں لکھ نہیں لیتی پڑھ لیتی ہیں کچھ نہ کچھ وہ صرف عربی پڑھنے کی برکت سے اور میں پہلی کلاس میں تھا تو غیر نسابی کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا جس اسکول میں پڑھتا تھا وہ ایک مدرسہ اسکول تھا کراچی کے رہنے والے جانتے ہوں گے کہ اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے لیکن کسی زمانے میں کراچی میں مدرسوں میں بھی اب تو ہو چکا ہے اب تو ہو چکا ہے لیکن کسی زمانے میں پہلے بھی تھا پھر بیچ میں شاید گیپ آ گیا تھا یہ ہمارے یہاں بھی آیا کراچی میں پہلے تھا یہ تو مدرسہ اسکول میں تو مدرسے کی لیبریری ہوتی تھی مذہبی کتابیں پڑھنے کا جنون سوار ہو گیا عربی پڑھنے میں بہت اچھا تھا تو پہلی کلاس میں ہی قرآن شریف پڑھ لیا تھا تو آری صاحب جو مولانا صاحب تھے ان کا بھی کچھ خاص انس تھا مجھ سے میری تعلیم کو دیکھتے ہوئے تو انہوں نے مجھے پرمیشن دی کہ آپ لیبریری میں کتابیں پڑھ سکتے ہیں تو سب سے پہلی جو کتاب مجھے آج بھی یاد ہے میں نے پڑھی تھی داستانِ کربلا اور اس کے بعد جتنے بھی مذہبی کتابیں تھیں جو کہ اردو میں تھی فارسی بھی وہاں پڑھائی جاتی تھی تو فارسی تو اتنی زیادہ پلے نہیں پڑھی لیکن وہ کتابیں پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا تو تعلیم ایک عشق ہو گیا نا متعلے سے اب جو لوگ متعلہ کر چکے ہونے پتا ہوگا کہ یہ کس قسم کا عشق ہوتا ہے یہ ایک نشہ ہے تو وہ نشہ ایسا چلتا رہا کہ اس کے بعد تعلیم کا سلسلہ تو منکتے ہو گیا صرف بنیادی تعلیم ہی حاصل کر پایا مرپو خاص آگئے حالات خراب تھے فنانشل معاشی حالات تو بس غربت میں آنکھ کھولی غربت میں ہی جوانی آئی گھر کرائے کا مختلف جگہوں پر سامان اٹھانا آنا لے جانا تو مختلف جگہوں پر کام کیے ٹھیلا بھی لگایا ٹرین میں بسکٹ ٹافیاں بھی بیچی وہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے دو تین سال کی وہ بھی کبھی آپ سے شیئر کریں گے فائنلی ٹیلرنگ کا کام سیکھا میں آج میں ٹیلرنگ کا کام کرتا ہوں لیکن آج سے دس سال پہلے نو دس سال پہلے دوہزار تیرہ میں مجھے موقع ملا ہوں کیونکہ اس سے پہلے بھی دوست کہتے رہتے تھے کہ یار علی بھئی آپ کے پاس اتنی نالیج ہے اتنی انفارمیشن ہے خاص طور پر اردو بولنے میں مہارت تو نہیں لیکن خاصا مل کا حاصل ہے آپ کو آپ کا لب و لہجہ بھی اچھا ہے صاف گفتگو کرتے ہیں تو آپ ریڈیو جوائن کیجئے میرے پخاص میں نیا نے ریڈیو سٹیشن کھلا ایف ایم نائنٹی ایڈ ون او فائف کا یہ پروجیکٹ تھا تو ان کی فریقینسی تھی تو وہاں ایک دفعہ میں نے آڈیشن دیا تو وہاں میں ریجیکٹ ہو گیا لیکن تھا کچھ جنون تھا کہ یار کچھ کرنا ہے یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر کچھ ہے اور کچھ موٹیویشنل گفتگو میں کر سکتا ہوں لوگوں کی زندگی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی لا سکتا ہوں تو وہ میں نے لانی ہے میں نے نہیں چھوڑا وہ پڑھا تھا آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ بہت سارے کامیاب لوگ ان کی پہلی جو اٹیمٹ تھی ان کی پہلی ایفٹ وہ اس میں ناکام تھے فیلئر تھے فیل ہو چکے تھے اس کے بعد پھر وہ کامیاب ہو گئے تو میں نے بھی آگے ٹرائی جاری رکھی نیا ایف ایم سٹیشن مرپخاص میں کھلا دوہزار تیرہ میں جی ایف ایم ایٹی ایٹ سندھ کے مختلف شہروں میں ان کے چار پانچ شہروں میں ان کے ریڈیو سٹیشن تھے سکھر لڑکانا مورو مرپخاص اب تو زیادہ ہو چکے تو میں گیا آڈیشن دیا اور پہلی سٹنگ میں انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو آپ بھی کی تلاش تھی آجائے آپ شروع کریں تو بیسیکلی میں بنیادی میری مدر لینگویج جو مدر ٹنگ ہے وہ پنجابی میں پنجابی ہوں تو مجھے پنجابی میں پروگرام دیا گیا ہے دو سال تک بڑی کامیابی سے اس پروگرام کو کیا اس کے بعد پھر اردو اور اب سلسلہ یہ جاری ہے تو میں چونکہ ریڈیو پر کر رہا تھا اور مجھے بہت اچھا ریسپانس بھی ملا میں زیادہ تو نہیں کہوں گا میرے کچھ لیسنرز بھی ہوں گے یہاں پر ایسی یوٹیوب چینل پر جو میری ویڈیو بھی دیکھیں گے وہ کومنٹ کر کے مجھے بتائیں گے یا آپ کو بھی بتائیں گے اچھا یار پوزیٹیو کام کیا بہت ساری چیزوں سے اختلاف ہونے کے باوجود اختلاف رکھنے کا ایک ایسا طریقہ بنایا کہ جس سے کسی کی دلازاری بھی نہ ہو اور بعد بھی پہنچ جائے بعض اوقات ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن وہ اتنا غلط نہیں ہوتا کہ اس پر اس کو پھانسی کی سزا دے دی جائے لیکن ہم مطالبہ کر رہے تھے کہ اس کو پھانسی دے دی جائے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف میں بھی ایک موتدل ایک درمیانہ راستہ ہمیشہ کھلا رکھی ہے اور واپسی کا راستہ ہمیشہ کھلا رکھی ہے تنقید کا مقصد اصلاح ہونا چاہیے کٹ آف کرنا نہ ہو تعلق قطع کرنا نہ ہو تو کبھی یوٹیوب پر کام نہیں کیا تھا اور پھر شیدی بات ہے کہ بھئی لوگوں کا دل رجھانے کے لیے اور جس طرح سے چارٹ مسالے یوٹیوب ویڈیوز پر ڈال کر لائک سبسکرائب لیے جاتے ہیں شاید ہمارے اندر وہ چیز کہیں تھی ہی نہیں ہم تو ہمیشہ پوزیٹیوٹی سے ہی جانا چاہتے تھے یا کیپشن بڑے بڑے لگا کر لوگوں کو اپنی طرف کھینچا جائے کہ آئے ہیں بھئی لیکن میری یہ خواہش تو تھی کہ یار میں کہیں نہ کہیں کام کروں تو وہ ریڈیو مل گیا تو میں ریڈیو پر کام کرتا رہا اور یوٹیوب پر کبھی کچھ کام نہیں کیا یہ ویڈیو کچھ لوگوں تک گئی اور ان لوگوں نے اپریشیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ میں سب کے نام لینا بہت مشکل ہو جائیں گے کچھ لوگ مرپوخاز کے تھے جو یہاں سے مائیگریٹ کر چکے تھے کراچی یا لاہور ان کے کومنٹس آئے مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ کو رات میں نے کومنٹ پڑا افتی ایڈی بھائی ہیں جو کہ چھبیس سال پہلے مرپوخاز میں رہتے تھے راجر کالونی میں دکھ بھی ہوا خوشی بھی ہوئی خوشی تو اس بات کی ہوئی کہ انہیں اچھا لگا کہ بھئی میں بھی مرپوخاز سے ہوں اور آپ بھی مرپوخاز سے تھے اور دکھ اس بات کا ہوا کہ آپ نے لکھا کہ چھبیس سال یہ آپ کے لکھنے کا دکھ نہیں ہوا لیکن جن حالات کے آپ نے نشان دے گی ہم لوگ حالات تبدیل نہیں کر پائے اس کا ہمیں بے انتہا افسوس ہے کہ آج بھی ویسا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا کچھ تبدیلی آنی چاہیے تھی لیکن نہیں آسکی اور بھی جتنے ہمارے ہمارے ریڈیو لسنر ہی ہیں وہ کہتے ہیں علی بھے آپ پنجابی میں شو کیوں نہیں کرتے تو میرا یہ خیال ہے کہ ٹھیک ہے ہر شخص کو اپنی مادری زبان سے بہت پیار ہوتا ہے لیکن اردو ایک ایسا میڈیم ہے ہم لوگ سندھی ہیں پنجابی ہیں پختون ہیں بلوچ ہیں یا اور کسی زبان سے ہمارا تعلق ہے تو ہم کچھ نہ کچھ اردو ضرور سمجھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ سندھی نہ جانتے ہوں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ پنجابی پختون پختو پشتو یا بلوچی نہ جانتے ہو لیکن اردو ہم تھوڑی بہت سمجھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اردو پاکستان میں ایک پاورفل میڈیم ہے اظہار ارائے کے لیے تو اس وجہ سے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اردو میں بات چیت کروں تاکہ ہم سب کچھ نہ کچھ سمجھ جائیں باقی آپ سب اپنی اپنی زبانوں سے پیار کیجئے اور میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بہت ساری زبانیں سیکھنی چاہیے لیکن اپنی جو مدر لینگویج ہے وہ ضرور آپ کو سیکھنی چاہیے آپ کو ہی بھی ہیں بہت سارے لوگ اس بات پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اپنی زبان جو اس کی مدر لینگویج ہے جس میں اس کی ثقافت جس میں اس کا عدب ہے جس میں وہ سوچتا ہے وہ تو نہیں آتی بچے کو لیکن دوسری زبان آتی ہے میں اس میں با خدا یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ اردو نہ سکھا ہے اردو ضرور سکھا ہے اپنے بچے کو لیکن اپنی ریجنل لینگویج اپنی مدر ٹن فنڈی بلوچی پشتو براہوی گجراتی میمنی آپ کو ہی بھی ہیں وہ بھی ضرور سکھا ہے اپنے بچے کو کیونکہ اس سے بچے کی جو اندرونی جذبات کا تعلق ہو بچہ کیا وہ بڑا ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کسی بھی عمر میں پہنچ جائے وہ بہت زیادہ دکھ کی حالت میں اور بہت زیادہ خوشی کی حالت میں اس کے زبان سے جو الفاظ نکلیں گے وہ اپنی لینگویج میں نکلیں گے یعنی کہ اس سے اس کا جڑاؤ بہت فطری ہے اور بہت دیپ ہے تو وہ ضرور سکھائیں اور ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا تینکیو آپ کو اچھا لگا اور کوشی یہی ہے کہ آپ اپنے دوستوں تک اگر میرے اس پیغام کو ایک چیز ٹھیک ہے کہ ہم لوگ چینل بناتے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اسی لیے بنایا ہوگا ٹھیک ہے فنانشل کچھ حالات صدرے ہیں ہمارے کچھ پیسہ کچھ کمائی ہو جائے ہیں ہماری وہ اچھی بات ہے لیکن میری فرس پرارٹی یہ کبھی بھی نہیں رہی کیونکہ میں پچھلے دس جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا دس سال سے ہوں تو میں نے کبھی دل میں آیا بھی ہوگا لیکن کبھی بھی اس کو فوکس کر کے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ میرے پاس اظہارے رائے کا ایک میڈیم آلریڈی موجود ہے اور وہ ہے ریڈیو جس پر زیادہ تر وہ لوگ سنتے ہیں مجھے جو دوسرا کچھ اور کم سن پاتے ہیں جن تک ٹی وی کی رسائی کیبل کی رسائی انٹرنیٹ کی رسائی شاید اس طرح سے نہیں ہے جس طرح میرے اور آپ کے پاس ہے وہ دیہات میں رہتے ہیں پھر ہم ان کو موقع بھی فرام کرتے ہیں کہ وہ اپنی بات چیت بھی کر پائیں ٹھیک ہے تبدیلی آنے میں تھوڑا وقت لگے گا لیکن تبدیلی کچھ نہ کچھ آ رہی ہے کچھ نہ کچھ فرق تو پڑھ رہا ہے تو بس یہی میری چاہت تھی کہ اس یوٹیوپر بھی کوئی اس طرح کا پروگرام کر سکے ہم لوگ لیکن اس کے لیے آپ کو کال پر لیا جائے ہاں آپ کو ویڈیو کال پر لیا جائے لیکن اس کے لیے کم از کم ون تھاؤزنڈ کچھ سبسکرائبر ہو جائیں پتہ نہیں پھر اس کے بعد وہ سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو چلیں آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ اگر آپ کو میں پتہ نہیں اس چیز کا قائل ہوں میں گفتگو کیونکہ بڑی ڈریک کرتا ہوں بڑی لمبی کیونکہ ریڈیو کا بندہ ہو نا تو ریڈیو پر ہماری ویڈیو تو آتی نہیں ہے تو ہمیں چہرے کے ایکسپریشن سے زیادہ وائس ایکسپریشن پر جو ہے نا فوکس ہمیں رکھنا پڑتا ہے اور بات کو بڑھانا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے پاس گیسٹ میں نہیں ہوتے ہمارے شوز میں ہمارے شوز میں اتنے ہی زیادہ بریک میرا خیال ہے اب کچھ کم ہوتے ہیں اتنے نہیں ہوتے تو ہمیں ایک گھنٹے کا بات ہوگا دو دو گھنٹے کا پروگرام جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے اور بس گفتگو ہی ہوتی ہے ہماری بات سے بات نکلتی ہے تو میں اس بات کا قائل ہوں کہ ہر شخص میں سے اب یہ بات بڑی آپ کو ہو سکتا غیر سائنسی لگے لیکن میں نے اس کی اپنی سائنس بنائی ہوئے کہ آپ کسی بھی شخص کو دیکھتے ہیں تو ہر شخص میں سے کچھ ویوز کچھ لہریں نکلتی ہیں آپ نے سنا ہوگا یار وہ فلاں بندے کی فلاں بندے سے کیمیسٹری نہیں مل رہی یہ مومن خواتین مردوں کے بارے میں کہا جاتا ہے رومان بھی معاملات میں عشق محبت کے معاملات میں یار آپ کی آپ کی تو بڑی بنتی ہے بھئی بھئی ہماری کیمیسٹری ملتی ہے تو میرا اس بات کا بڑا ماننا ہے کہ میں آپ کو دیکھوں آپ مجھے دیکھیں ہماری کوئی بات چیت نہ ہو ہم کبھی زندگی میں نہ ملے ہوں اور آپ کو دیکھتے ہی لگے کہ یار یہ بندے میں کچھ خاص ہے یا آپ کو اس بندے سے تھوڑی انسیت فیل ہو یار کیوں ہو رہی ہے بھئی آپ تو کبھی اس سے ملے نہیں آپ کا کوئی تعلق نہیں آپ کا کوئی خونی رشتہ بھی نہیں پھر کیوں ہو رہی ہے آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں ہو سکتا ہے یہ غلط ہو لیکن میرا اس پر بڑا یقین ہے میرا کہ اس بندے کے اندر سے کچھ ایسی ویوز نکل رہی ہیں جو آپ کی ویوز کے ساتھ میچ کر رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیمیسٹری ملنے کی شروعات ہیں اور کچھ لوگ آپ دیکھیں گے آپ نے زندگی میں جن کو دیکھتی ہے آپ کو لگتا ہوں آپ بڑے پیڑے لگتے ہوں گے بہت برے لگتے ہوں گے حالانکہ آپ کبھی ان سے نہیں ملے آپ کا کوئی زمین جائداد کا تنازہ نہیں ہے کوئی لڑائی نہیں ہے نفرت کی کوئی بنیاد سمجھ میں نہیں آرہی لیکن وہ بندہ آپ کو برا لگ رہا ہے آپ کے پاس کوئی ریزن ہے اس بات کو جسٹیفائے کرنے کا اس بات کو ایکسپلین کرنے کا کہ وہ برا کیوں لگ رہا ہے نہیں ہے نا آپ کی اس سے کیمیسٹری نہیں مل پا رہی جس کی وجہ سے وہ آپ کو برا لگ رہا ہے شاید اس کے اندر سے نیگٹیو ویوز آ رہی ہیں اور آپ کے اندر سے پوزیٹیو ویوز آ رہی ہیں یہ آپ کے اندر سے نیگٹیو ہیں اس کے اندر پوزیٹیو ہیں یہ نیگٹیو پوزیٹیو ابھی ایسا ہمت سبجھے کہ میں نے آپ کو کہا آپ میں سے بری آ رہی ہیں بری نہیں مختلف آ رہی ہیں یہ بہتر جملہ ہوگا کہ مختلف ویوز آ رہی ہیں آپ کے اندر سے اور اس کے اندر سے اس وجہ سے وہ آپ کو شخص اچھا نہیں لگ رہا تو اگر دو چار منٹ آپ دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اگر اس بندے کو لائک کرنا اس بندے کو سبسکرائب کرنا آپ چھوڑ دیں گے اور سب لوگ سب کو پسند کریں یہ ممکن نہیں ہے بھول جائیں دنیا کی کوئی شخصیت کوئی پرسنلٹی کوئی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے آپ جتنا سٹریم سوچ سکتے ہیں اتنا سوچ لیجئے آخری حدوں تک آپ جس بندے کو آئیڈیلائز کرتے ہوں اس کو بھی پوری دنیا لائک پسند نہیں کرے گے تو اختلاف تو رہے گا اس بات کو مان جائیں سمجھ جائیں تو جتنے لوگوں کی کیمسٹری مجھ سے ملتی بھی فیل ہو سر وہ مجھے لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کے کچھ دوست ہلکہ حباب ہے تو ان تک یہ ویڈیو شیئر کر کے ان سلیہ ریکویسٹ کر دیجئے کہ یار بھائی وہ سبسکرائب کر لیں ہماری چینل کو تو اگر اچھے سبسکرائبر اور کچھ کیا کرنا ہے ابھی کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے آپ کا بہت شکریہ ویڈیو آپ نے پسند کی آہستہ آہستہ بات آگے بڑھاتے رہیں گے تو کچھ اپنی پرسنل سٹوری بھی شیئر کریں گے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچ گیا ریڈیو کا سفر کیسا رہا اور جب لائیو سیشن کبھی شروع کرنے کا پروگرام ہوا تو اس میں آپ کو بھی اگر آپ میں سے کچھ لوگ انٹریسٹڈ ہوں تو آئیے آپ دیکھیں کہ ویڈیو پر مل کے بات کر سکتے ہیں اگر آپ ویڈیو پر آنا چاہیں تو ٹھیک کہ برناڑیو پر بھی ہو سکتی ہے آپ کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا آج کا دن آپ کا اچھا گزرے اللہ حافظ